زینب ہمارے ساتھ ہے جی زینب اسلام علیکم بیٹا جی اسلام علیکم میرے داکٹر صاحب سے ایک سوال ہے کہ میرے سر میں کافی زیادہ خشکی ہے اس قدر خشکی ہے کہ وہ زخم بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے میرا ہیئر لاؤس بہت زیادہ ہو رہا ہے خجلی ہوتی ہے جی بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ زخم میں اس میں سے خون برسنے لگ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے میرے ہیئر لاؤس اتنا زیادہ ہو رہا ہے تو مجھے داکٹر صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ اگر میں ہیئر ٹرانس پلانٹ کی طرف یا پی آٹی کی طرف جاتی ہوں اور میری خشکی کا مطلب حل نہیں ہوتا تو وہ کتنی افیڈٹیو ہوگی میرے بالوں کے لیے اچھا پی آٹی کا بھی پتہ ہے ٹرانس پلانٹ پر بھی کرتا ہے تو آپ کو یہ کیوں نہیں پتہ کہ فنگس ہوتا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے بھی بہت سے لاجنڈ اس کے لیے میں نے کافی زیادہ میڈکیٹر جی 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 میں نے اس کے لیے کافی زیادہ میڈکیٹر شامپوز یوز کیے ہیں لیکن پھر وہ دوبارہ سے وہیں پہ اس کی کنڈیشن آ جاتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا یہ کسی سکن سپیشلیس کو دکھایا ہے ڈرمیٹولوجس کو دکھایا ہے میں نے درمیٹولوجس سے ہی کنسلٹ کرنے کے بعد میڈکیٹر شامپوز یوز کیے ہیں فور دا ٹائنڈنگ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد میں اس کی وہی کنڈیشن رہتی ہے یہ لگتا ہے میری طرح کہ ڈاکٹر ہیں ڈرمیٹولوجی بھی آج بیٹھے ہو جی جی میں بتاتا ہوں ایک تو یہ کہ میں اس میں بھی آپ کو بہت اویرنس کی ضرورت ہے پبلک میں کہ ڈرمیٹولوجس کون ہیں پہلے ڈرمیٹولوجس غلام شبیر صاحب ہوتے تھے تو ڈاؤٹ نہیں ہوتا تھا کہ آپ نے کسی کو بھیجا ہے ڈرمیٹولوجی دو فیلڈ میں ڈیوائیڈ ہو گئی ہے ایک ہے ایسٹھیک ڈرمیٹولوجی اور ایک ہے کلنیکل ڈرمیٹولوجی اور کلنیکل ڈرمیٹولوجس نایاب ہوتے جا رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں موسٹلی ایسٹھیک ڈرمیٹولوجس ہیں جو بوٹوکس کر رہے ہیں فیلر کر رہے ہیں لیزر ہرموول کر رہے ہیں کوسمیٹک ٹریٹمنٹس کر رہے ہیں پی آر پی کر رہے ہیں سکن ریجوینیشن، گلوٹا تھائن، سکن وائٹننگ اور دیہیہ فرگوٹن کلنیکل ڈرمیٹولوجی کیونکہ غلام شبیر صاحب کا آپ کو ہسٹری بتاؤ گا وہ دروازہ کھولنے سے پہلے بندے کا نسخہ لکھ چکے ہو جاتے کہتا ہے اور لوگ برا بناتے تھے اور لوگ ایسے تھے میں نے دیکھا ہی نہیں پیسے لے لیے پان سو رو میں بلکل تو وہ کلنیکل ڈرمیٹولوجس کو اچھے کلنیکل ایکسپیریئنس کامپیڈنٹ کو ڈھوننا بھی ایک چیلنج ہے اس وقت بلکل تو آپ وہ یہ پرابیلی کسی ایکسی ایکسپیریئنس کے باز گئی ہیں جو پی ارپ بھی کرا بیٹھیں ہیں اس رہن کی کنڈیشن میں تو ہونے نہیں چاہیے انفلمیٹری کنڈیشن ہے بلکل انفلمیٹری کنڈیشن میں پی ارپ نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ وہ کنٹرول نہ ہو جائے تو کلنیکل ڈرمیٹولوجس کو دکھائیں آم you can find in a teaching hospital جنہ hospital میں مل جائے گا میو hospital میں مل جائے گا پیمز میں مل جائے گا سرویسز میں وہاں پہ جو سینئر موسٹ پروفیسر ان کو دکھائیں ان کو دکھائیں پہلے خوشکی ختم کریں this is chronic condition either it can be eczema soriasis sybotic dermatitis کوئی ایسی چیز لگ رہی ہے ٹھیک ٹھیک یہ بیٹا آپ نے یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں سب لوگوں کے لیے جب آپ نے اچھا ڈاکٹر ڈھونڈنا ہونا تو teaching hospital ہو اور پروفیسر کو ڈھونڈتے ہیں جس کو میں عام طور پر کہتا ہوں کہ او پی ڈی کرتا ہو تاکہ وہ ہزار پندرہ سو لوگوں کو دیکھتا ہو اس کو پتا ہوتا ہے کہ لاہور کا skin disease اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں کسور کے skin disease سے کیسے مختلف ہوتا ہے یہ بڑی اہم بات ہے بچے اس لیے فوری طور پر اتنے فنگس کے ساتھ سر میں لے کے خوشکی لے کے آپ کو ابھی کچھ نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ آپ clinical dermatologist کے پاس نہ چلی جائیں کچھ نہ کیجے گا